سحیل بخاری حدیث نمبر سکس سکس کتاب العلم کے بیان میں ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ تین آدمی وہاں آئے ان میں سے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جوہ کچھ گنجائز دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا اہل مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا جو تھا وہ نوٹ گیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو سے پارک ہوئے تو صحابہ رضی اللہ انہم سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تین آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں تو سنو ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی اللہ نے اسے پناہ دی اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرم آیا کہ اسے بھی بخش دیا اور تیسرے شخص نے مو موڑا تو اللہ نے بھی اس سے مو موڑ لیا سیحو البخاری حدیث نمبر سکس سیون کتاب العلم کے بیان میں وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوٹ پر بیٹے ہوئے تھے اور ایک شخص نے اس کی نکیل تھام رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آج یہ کون سا دن ہے ہم خموش رہے حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کوئی دوسرا نام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج قربانی کا دن ہے ہم نے ارض کیا بے شک اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے ہم اس پر بھی خموش رہے اور یہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے ہم نے ارض کیا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یقینا تمہاری جانے تمہارا مان تمہاری آبرو تمہارے درمیان اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہیں پس جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہیں وہ ایسے شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ حدیث کا یاد رکھنے والا ہو سحر بخاری حدیث نمبر سکس ایٹھ کتاب العلم کے بیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیئے تھے اس ڈر سے کہ کہیں ہم قبیدہ خاطر نہ ہو جائیں سحر بخاری حدیث نمبر سکس نائن کتاب العلم کے بیان میں آپ نے فرمایا اسانی کرو اور سفتی نہ کرو اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ